موسیقی موسیقی نمسکر ان بی نیوز دیکھ رہے ہیں پر میں ہوں آپ کے ساتھ مسکان سوہ اگتہ آپ سبی کا راستانی لائیو میں عام آدمی پارٹی نے دلی بھر میں دور ٹو دور کیمپین کرنے کا اعلان کیا ہے یہ فیصلہ آپ پدہ دھکاریوں کے ساتھ کی گئی بیٹھک ملیا گیا ودایق درگیش پاٹک نے کہا کہ دلی والوں کو بجلی سبسیڈی کے ریجسٹریشن اور بجلی دوارہ سول ہیں نئے کوڑے کے پہاڑ بنانے کی یوجنا کو لے کر جاگرک کیا جائے گا ایسے بہت سے لوگ ہیں جو سبسیڈی چاہتے ہیں لیکن انہیں نہیں پتا کہ ریجسٹریشن کیسے کرنا ہے عام آدمی پارٹی کے کارے کرتا ہر گھر جا کر بجلی سبسیڈی کے لیے ریجسٹر کرنے میں لوگوں کے مدد کریں گے تو وہیں بیجی پی شاسد ایم سیڈی سولہ نئے کوڑے کے پہاڑ کھڑے کرنے جا رکھی ہے دور ٹو دور کر دلی کے لوگوں کو اس سے بھی افغت کر آیا جائے گا عام آدمی پارٹی سے آزادپور منڈی کے چیئرمین آدل خان بھی اس بیٹھک میں موجود رہے انہوں نے کہا کہ کچھ دنوں پہلے دلی کے مکشبنتری اروند کے جریوال نے اعلان کیا تھا کہ جو لوگ اکٹوبر سے سبسیڈی جواری رکھنا چاہتے ہیں ان کو ریجسٹریشن کرنا پڑے گا ہم سبھی مل کر دلی والوں کو اس کی جانکاری دیں گے اور ان کو ریجسٹریشن کیسے کیا جائے اس میں ان کی مدد کریں گے جارہ جانکاری کے لیے دلی سے سواد آتا راجیو تیواری ہمارے ساتھ موجود ہیں راجیو فی الحال جس طریقے سے عام آدمی پارٹی اب ڈور ٹوڈور کیمپین چلانے جا رہی ہے کیا کچھ اس کو لے کر اہم جانکاری دیکھیں بلکو صحیح کا آپ نے یہاں پر بات کریں عام آدی پارٹی کے تو عام آدی پارٹی اب ڈلی کے اندر ایک محیم چلانے والی ہے دو ٹوڈور گھر گھر جا کر لوگوں کو جاگروپ کرنے کے لیے یہاں پر بات کریں جاگروپ کس طریقے سے کیا جائے گا جاگروپ کس چچ کے لیے کیا جا رہا ہے یہ ہے جو دو ٹوڈور کیمپیننگ چلائی جائے گی اس کے اندر جو لوگوں کو بجلی کے لیے سبسٹی دی جا رہی ہے اس کو لے کر کہیں کہ جاگروپ کیا جائے گا کہ بہت سے لوگ آج بھی ایسے ہیں جو موبائل کا استعمال نہیں کرتے ہیں یا پھر انٹرنیٹ کے مادیم سے لوگوں کو فرم بھرنا نہیں آتا ہے یا پھر کہیں جانکاری نہیں مل پاتی ہے کہ ان کو سبسٹی کس طریقے سے ملے گی کیونکہ دلی سرکار نے یہ اپلپ کر دیا ہے کہ ایک اکتوبر سے لے کر آپ انہی ویکٹیوں کو سبسٹی دی جائے گی بجلی کے اوپر جو لوگ اس کے لیے آویدن کریں گے یعنی کہ فرم بھریں گے اور وہ فرم بھرنے کا طریقہ جو ہے وہ موبائل نمبر کے دوارہ ہی کیا جائے گا اس کو لے کر آپ جاگ رکتہ کا بیان چلائے جا رہا ہے گھر گھر جا کر آم آدھی پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ گھر گھر جا کر فرم بھرنے کا یعنی کہ سبسٹی پانے کا جو طریقہ ہے وہ سمجھایا جائے گا اس کے اندر ایک فرم دیا گیا ہے جو ایک نمبر کے مادیم سے موبائل نمبر پر آئے گا اس پر ساری جانکاری کس طریقے سے فرم بھرنا ہے اس کے اندر کیا سب سے ڈیمانڈ کرنی ہے یہ ساری جانکاری یہ ہے وہ آم آدھی پارٹی کے جو لوگ ہیں آپ گھر گھر جا کر سمجھاتے ہونا جاراں گے بگر یہاں پر بات کریں ایم سی ڈی کے اندر بھی کہیں نہ کہیں جو براشتہ چار بڑا تا برتا ہونا جارا رہا ہے کورے کے پہاڑ جو ہیں وہ لگ بک دلی کے اندر لگاتار برتے ہونا جارا رہے ہیں اور لگ بک دلی کے اندر ابھی سولہ پہاڑ ایسے بن چکے ہیں جس سے کہیں نہ کہیں کھوڑے کے دھیر جو ہیں وہ بنتے ہو نگر آ رہے ہیں اور اسی کو لے کر بھی ایک دو ٹو 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 کیمپننگ چلائی جائے گی جس کے اندر بھی لوگوں کو جاگرک کیا جائے گا کہ بھاجپا جو ہے وہ نگم کے اندر سولہ ایسے پہاڑ بنانے والی ہے جو دلی کے اندر ہر جگہ کھوڑے کے دھیر نجر آئیں گے تو اس کو لے کر بھی کئی نہ کئی بھاجپا کے خلاب بھی ایک رنڈیتی بنائی جائے گی اور اس کے اندر بھی کئی نہ کئی لو ٹو ٹو لوگوں کو سمجھایا جائے گھر گھر جا کر کہ بھاجپا کس طریقے سے کام کر رہی ہے نگم کے اندر اور دلی سرکار کس طریقے سے کام کر رہی ہے اور جو بجلی کے اندر سپریٹی ملنی ہے وہ کس طریقے سے اپلپت کرائی جائے گی یہ ساری جانکاری جو ہے وہ دلی پانڈے اور لگاتار آمادی پانڈے وہ کرتے ہیں اور ہر وارڈ کے اندر پانچ پانچ لوگ یا چھے چھے لوگ جو ہیں وہ گھر گھر جا کر لوگوں کو سمجھانے ہی اس سمیں آماد بیپانڈی کا یہ کہنا ہے کہ بیجی پی جو ہے بیجی پی شاست ایم سیڈی جو ہے وہ سولہ نئی کوڑے کے جو پہاڑ ہے وہ بنانے جا رہی ہے اس کو لے کر کتنی سچائی سامنے آئی ہے اس بات کو لے کر کیا بیجی پی کی اور سے یا ایم سیڈی کی اور سے یہ کوئی اعلان کیا گیا ہے یا پھر کوئی پرتکریہ ان کی آئی چھے اس پر کی سولہ نئی کوڑے کے پہاڑ بنایا جا رہے ہیں دیکھیں بلکل صحیح کا یہاں پر ایم سیڈی کی طرف سے ایسے کوئی بھی جانکاری نہیں دی گئی ہے کہ سولہ ایسے کوڑے کے پہاڑ بنایا جائیں گے مگر آمادی پارٹی کی طرف سے کچھ لے کچھ دنوں کے اندر ایک جاگرکتہ بیان کیا گیا تھا اور اللہ خاطر اپنے اپنے آمادی پارٹی کے جتنے بھی کارے گارتا تھا ان سے کہا گیا تھا کہ اپنے اپنے آس پاس کے علاقوں سے اپنی ایک سیلپی کچھ کے دیجئے جس کے اندر پیچھے سے کوڑا ناجر آتا ہو یعنی کہ کوڑے کے جو ڈھیر ہے وہ ناجر آتا ہو اور اسی کو لے کر یہ جانکاری مل پائی آمادی پارٹی کے پاس کہ کہ کہاں کہاں دلی کے اندر کوڑے کے جو بڑے ڈھیر ہیں وہ بنتے وہ ناجر آ رہا ہے اور اسی کو لے کر آپ جانکاری یہ بھی مل پاری ہے کہ دلی کے اندر ایم سی ٹی جو ہے وہ سولہ ایسے جگہوں پر کوڑے کے ڈھیر بنانے والی ہے یعنی کہ بڑے پاہر بنانے والی ہے مگر بھاچپا کی طرف سے اس کے لے کر کوئی بھی جانکاری نہیں دی گئی ہے اور نہ ہی ایسا کچھ کہا گیا ہے کہ سولہ ایسے جگہوں کو جگہوں کو استعمال کیا جائے گا کوڑے کے ڈھیر کے لیے مگر عام آدھی پارٹی جو ہے جو سولہ ایسے جگہوں کو نام لے رہی ہے کہ بھئی سولہ ایسے جگہ ہیں یہاں پر کوڑے کے ڈھیر بن چکے ہیں اور اس کو لے کر بھی کہیں نہ کہ لوگوں کو جاگروت کیا جائے گا اور بھاچپا کی جو نگم کی سرکار ہے اس کے خلاف رنڈیتی بنائی جائے گی کہ کس طریقے سے لوگوں کو جاگروت کرنا ہے اور کوڑے کے ڈھیر اگر سولہ دلی کے اندر ایسے بن جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں بڑی دکتیں ضرور ہو سکتی ہیں جی اگر ایسا ہوتا ہے تو دکتوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور ایسا نہیں ہے کہ پہلے بھی جس طریقے سے پہاڑ کوڑے کے ہم دیکھنے کو ملتے ہیں دلی میں اور کئی بار اس میں آگ جانی کی گھٹنائے بھی سامنے آئیں گے اب اگر اور اس طریقے کے پہاڑ بنائے گئے تو یہ عام لوگوں کے لگے خطرے کے بات ہو سکتی ہے دیکھیں بلکل صحیح کہ آپ نے یہاں پر بات کریں اگر کوڑے کے ڈھیر اگر سولہ دلی کے اندر ایسا کوڑے کے ڈھیر بن جاتے ہیں جو پہاڑ کے طور پر دیکھے جائیں گے اور اس کے آس پاس کے جو رہنے والے ہوں گے سوچئے ان کی حالت کیا ہوگی اور جہاں پر بات کریں بیماریوں کا خطرہ بھی بنتا ہونا جر آئے گا مگر یہاں پر دلی سرکار کی بیماری بنتی ہے کیونکہ سواست بیواغ جو ہے وہ دلی سرکار کے ہاتھ میں ہے مگر دلی سرکار اسی کو لے کر اب بھاچپا کے اوپر بھی آروپ نگاتی نہیں کہ سولہ ایسے پار بن جاتے ہیں تو کئی نہ کئی بڑی پریشانیوں کو سامنا کرنا پڑے گا اور اسی کو لے کر جاگ رکتہ بیان یعنی کہ دور ٹو دور گھر گھر جا کر لوگوں کو سمجھایا جائے گا کہ دلی بھاچپا جو ہے وہ کس طرح کیسے کام کر رہی ہے اور دلی سرکار کیسے کام کر رہی ہے بیجلی کی سبسیڈی کیسے کس طرح کرائی جائے گی اور ان پاڑوں کو ختم کرنے کے لیے کیا سجاب ہونے چیئے وہ بھی جلتہ سے لیے جائے گا وہ دیکھنا ہوگا کہ دور ٹو ڈور کیمپیننگ سے کتنا فائدہ ہونے والا ہے آمادی پارٹی دور ٹو ڈور کیمپیننگ سے اگر ایم سیڈی کی بات تو ہو گئی لیکن جس طریقے سے آماد می پارٹی جو ہے وہ بیجلی سبسیڈی ریجسٹریشن کو لے کر بھی جاگ رکتا فیل آنے جا رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہے کہ آنکھ ریجسٹریشن کس طریقے سے کیا جائے اس لیے اس کے لیے بھی جاگ رکتا فیل آئی جائے گی دیکھیں بلکل صحیح کا آپ نے یہاں پر بات کریں بجلی سبسیڈی کی تو دلی سرکار کی طرف سے جرور اعلان کر دیا گیا دلی کے مکشہ منطری اربین کسریوال کی بات کرت انہوں نے بھی اعلان کر دیا گیا کہ جو لوگ سبسیڈی مانگیں گے انہی کو سبسیڈی دی جائے گی مگر جو میسیس کے مادیم سے جو کیا سکتے ہیں فارم جو لوگوں کے موبائل نمبر پہ آ رہا ہے وہ پھرنے کی جانکاری ان کے پاس نہیں ہے جس کی وجہ سے ان لوگوں کو دکتیں ہو رہی ہیں اور سبسیڈی شاید وہ نہیں پاپائیں گے اسی چکر میں مگر یہاں پر عام آدھی پارٹی کی طرف سے بلکل کوشش کی جائے گی کہ گھر گھر جا کے لوگوں کو اس نمبر کے بارے میں وہ سمجھائے جائے جو جو لنک ملے گا اس کے مادیم سے اس ایم ایس کے مادیم سے اس لنک پر جا کے کس طریقے سے ریشٹریسن کرنا ہے یہ ساری جانکاری جو ہے وہ عام جنتہ تک پہنچائی جائے نگی یعنی یہ گراؤنڈ کلاس کی بات کرے یا پھر میڈیم کلاس کی بات کرے تو کافی لوگ ایسے ہیں جن کو شاید فارم نہیں بڑھنا آتا ہے یا پھر کہیں انگریز کا فارم ہے تو شاید وہ نہیں بڑھنا آتا ہے یا ان کے پاس جانکاری نہیں ہے کہ کس طریقے سے فارم بڑھنا ہیں تو وہ ساری جانکاری جو ہے وہ گھر گھر جا کر آپ پہنچائی جائے گی تاکہ لوگوں کو یہ سمجھانا چاہے کہ ان کو سبچیٹی چاہیے تو فارم بڑھنا پڑے گا فارم کے اندر کیا ڈاکمنٹس لگیں گے کس طریقے سے فارم کو بڑھنا ہے آن لائن کے مادیم سے کیسے بڑھنا ہے آف لائن کے مادیم سے کیسے بڑھنا ہے یہ ساری جانکاری جو ہے وہ آپ دلی سرکار کے جو عام آدھی پارٹی کے جو لوگ ہوں گے وہ گھر گھر جا کر اس کی جانکاری دیں گے اور اس کے لیے کہیں نہ کہیں ایک اکٹوبر سے پہلے ہی اس طریقے کی جانکاری کے لیے دو ٹوڑیو کیمپیننگ جو ہے وہ لگاتار کہیں نہ کہیں بڑھائی اور لگاتار اس کے لیے کہیں نہ کہیں جنتہ تک پہنچنے کی بھی کوشش کی جائے گی جی ٹھیک ہے راجے بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور تمام اہن جانکاری ہم تک پہنچانے کے لیے تو خبروں میں آگے بڑھتے ہیں اتر پردیش میں یوگی آدیتنات سرکار اب راج کے گیر پرابت مدرسوں کے بعد وقف بوڑ کی سمپتیوں کا پھی سروے کروائے گی مکہ منتری یوگی آدیتنات نے ایک مہینے کے اندر سروے کو پورا کروانے کے ساتھ ساتھ ریپورٹ سوپنے کا آدیش دیا ہے اتنا ہی نہیں انہوں نے نردیش دیا کہ وقف بوڑ کی سمپتیوں کو راجشو ابھیلے خوں میں بھی درج کیا جائے اس کے ساتھ ہی پورے راج کے پچھتر جلوں میں جتنی بھی زمینے ہیں انہیں وقف کے نام سے ابھیلے خوں میں درج کیا جائے سی ایم یوگی آدیتنات نے اس آدیش کے بعد سروے کے دوران وقف بوڑ کی سمپتیوں کی پوری جانکاری اپلبد کرانی خوگی یہ کہا راجو سرکار کے اس کے پیچھے کی منشا صرف اتنی ہے کہ وقف پروپرٹی پر اوہد قبضے اور بکری کو روکا جا سکے مکہ منتری یوگی آدیتنات کے آدیش کے انسار یوپی میں سبھی جلوں میں شیعہ اور سنی وقف بوڑ کے جانچ خوگی اس کے ساتھ ہی سرکار نے راجو سو وفاگ کے سال 1989 کے شاسنا دیش کو بھی نرست کرتے ہوئے جانچ ایک مہینے میں پورا کرنے کے نردیش سبھی جلوں کو دیئے تو اتر پردیش میں یوگی آدیتنات سرکار نے اب راجو کے گیار پرابت مدرسوں کی جانچ کرنے کے بعد وقف بوڑ کی سمپتیوں کی بھی جانچ کرنے کے نردیش دیئے ہیں انہوں نے ایک سروے کرنے کے لیے آدیکاریوں کو کہا جس میں ایک مہینے کے اندر سروے کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ ریپورٹ سرکار کو سوپنے کے آدیش دیئے گئے ہیں آدیکاریوں کو اس قبر پر ذرا جانکاری کے لیے لقناو سے زماند آتا جتندر جوہان ہمارے ساتھ موجود ہیں جتندر فلحال اب یوگی سرکار نے وقف بوڑ کی سمپتیوں کا بھی سروے کروانے کے نردیش دیئے ہیں کیا کچھ ہے ہم جانکاری دیکھیں اتردیش سرکار نے پہلے گیار مانتا پرابت جو مدرسے تھے ان کی کئی نہ کئی سروے کر آیا تھا اور کئی نہ کئی بڑی سنکھیا میں اتردیش کے الگ لگ جلوں میں جو گیار مانتا پرابت مدرسے تھے ان کی کئی نہ کئی جات سرکار نے کرائی تھی اور اب جو وقف بوڑ کی سمپتیوں کا بھی سروے سرکار نے کرانے کے لیے کرانے کے لیے کرانے ہیں اور ایک مہینے کا سمیہ دیا ہے اور صاحب طور پر کہا جائے سکتا ہے کہ سرکار نے اب گیار مانتا پرابت جو مدرسے ہیں ان کے بعد اب وقف سمپتیوں کا سروے کرائے گی اور مقمتی یوگی اعتاد نے ایک مہینے میں سروے پورا کرنے کا کہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ریپورٹس ہوپنے کا بھی آدیش آ دیا گیا ہے اور اتنا ہی نہیں انہوں نے ندیش دیا ہے کہ وقف بوڑ کی سمپتیوں کو راجس آبیلیکوں میں درس کرائے جائے اور ساتھ ہی ساتھ پورے راج میں پیتھکتر جلو میں بھی جتنی بھی جمینے ہیں انہیں وقف بوڑ کے آبیلیکوں میں درس کرانے کا کام کیا جائے شیعہ ہو سنی ہو دونوں ہی وقف بوڑ کی جاچے ہوں گی اور سیم یوگی اعتاد نے اس آدیش کے ساتھ سروے کے دوران وقف بوڑ کی جتنی بھی سمپتیاں اس کی پوری جانکاری اپلد کرانے کے لیے بھی ندیشت کیا ہے ساتھ ہی دارد سرکار کے پیچھے اس کی منصہ کی بات کی جائے کیونکہ جب گیرمانترپاد بدرسوں کی جات کی جا رہی تھی تو کافی بڑی سنکھیا میں جو دھرم گروہ تھے بہت کئی نہ کئی ناراض ہوئے تھے ان کی ناراضی سے پہلے ہی آج اس طرح سے آدیش دیا گیا ہے وقف بوڑ کی سمپتیوں کو عبیلیکوں درس کرانے کے لیے ان کا سردے کرنے کے لیے اور ساتھ طور پر انہوں نے اس کے لیے کہا ہے کہ منصہ صاف ہے کہ اگر جو وقف بوڑ کی سمپتیاں ہیں ان میں آویت جو کبجے ہو رہے ہیں ان کبجے کو رکا جائے جو بکری کی جا رہی ہے ان بکریوں کو رکا جائے اور ایسا سرکار کی منصہ ہے اور کہیں نہ کہیں آدیش کے انسار بات کی جائے تو جات کے دوران سرکار نے لاجس بیعاق پر سال 1989 کے ساسنا دیش کو نرس کرتے ہوئے جاچ ایک مہینے میں پورا کرنے کا دیش دیا ہے کیونکہ یہ ساسنا دیش تھا کہ اس کی جاچ ہوگی لیکن آپ اس جاچ کو کہا جا سکتا ہے کہ جو ایکٹ ہے اس ساسنا دیش کو پدلواتے ہوئے انہوں نے ایک مہینے میں جاچ کرنے کے لیے کہا گیا ہے کئی بندو ہے کیونکہ جس طرح سے مدرسہ گیر مانتا پر مدرسوں کی جاچ کرائی جاریت کی تو اس میں دس سے زیادہ سوال دیئے گئے تھے کہ ان آدھاروں پر سروے ہوگا لیکن اب جو وقت ووٹ کی سمپتیاں ہیں اس کے لیے بھی سوال تیار کر لیے گئے ہیں اور سوال ان سروے پر ہوگا آپ کو بتاتے کہ سرکار نے آدھیس سے تیرہ سیدنبر سے پردیش میں گیر مانتا پر پندرسوں کے سروے سکت ہوا تھا اور سرکار کی طرف سے یہ بات ساپ کی گئی تھی جن بندوں کو دیا گیا ہے ان بندی بارہ بندوں پر کئی نہ کئی ریپورٹ سروے کرائے جائے اور ساتھی سرکار نے اب بارہ بندوں تیار کیے ہیں اس میں فارمیٹ جاری کر دیا ہے اور اس میں بات کی جائے بندوں کے تو مدرسے کا نام بھرا جائے گا ساتھی ساتھ جو سنچالن کر رہی ہے اس سنسطہ کا نام اس میں درج کیا جائے گا ساتھی استحابنہ ورس کا ویورن درج کیا جائے گا مدرسوں کی عویستیتی کا ویورن کیا جائے گا ساتھی یعنی مدرسہ نیجی بھون میں چل رہا ہے تو پورا ویبران درست کیا جائے گا اور نیجی بھون میں ساتھ ساتھ کرائے کے بھون میں چل رہا ہے یہ بھی درست کیا جائے گا اور مدرسوں میں پڑھ رہے چھاتھ شاتراؤں کی کل سنکیاں کتنی ہیں یہ بھی درست کرنے کا کام کرے گی سرکار اور یہ پورا پارٹکرم لگ کیا جائے گا مطلب صاف ہے کہ پارٹکرم میں آدھار پر بچوں کو شکشہ دی جا رہی ہے اور ان کے جریوے سروے سے دیکھا جائے گا کہ کس طرح سے کس پارٹکرم کے تحر ان بچوں کو شکشہ دی جاری مدرسوں میں اور جو مدرسے ہیں وہ نیجی بھون میں چلے وقت سمپتی چل رہا ہے کب سے چل رہا ہے کتنے بچے ہیں اور کرایت پر چل رہا ہے تو کس آدھار پر چل رہا ہے تو یہ پورا ایک سوال سروے کا تیار کیا گیا ہے پورا فورمیٹ کیا کیا گیا اور اسی آدھار پر اب جو وقت ووٹ کی سمپتیاں ہیں ان سمپتیوں کی جانچ کیا جائے گی اس جانچ کو سی ایم کو سوپنے کے آدھش بھی دیے گئے ہیں ایک مہینے کے اندر جو جانچ کرنے ہوگی اس کے ریپورٹ سی ایم کو دینے ہوگی اس جانچ سے آخر فائدہ کیا ہونے والا ہے کیونکہ عوید قبضوں کو لے کر جس طریقے سے کہا جا رہا ہے سی ایم یوگی دوارہ کہ عوید قبضے اگر ہوں گے اس پر تو اس کو روکا جائے گا کیا واقعی فائدہ ہوگا اس سروے سے فائدہ ہوگی کیونکہ لگاتار یہ سوالوں میں بات سامنے آئی تھی کہ جو وقبورٹ کی جمین ہیں اس پر قبضہ کیا جا رہا ہے اور ساتھی ساتھ اس کی بکری بھی کی جا رہی ہے ساکار کی منصہ صاف ہے جس طرح سے عدیش دیا ہے اس کیا کہ ہماری منصہ صاف ہے اور اس منصہ کے انروپ ہم ان جو زمینوں وہ قبضہ اور وقبورٹ کی زمینوں پر ان کو روکنا ہے بکری ان کی روکنا ہے تو ان سب کو کئی نہ کئی جمینیں جتری میں ملے گی وقبورٹ کی جتنی بھی سمپتیاں ہوں گی ان کو راجس کی عبی لیکوں میں درش کیا جائے گا وقب کے جو راجس عبی لیک ہے اس میں درش کرنے کا کام کیا جائے گا ٹھیک ہے اب جس طرح سے عبی لیک پر درش کرنے کی بات کی گئی ہے کیا اس کو لے کر اب وقبورٹ کی اور سے کوئی بیان سامنے آیا کوئی پرتکریہ ان کی دیکھیں مقفندی یوگیت آپ نے جلدی نیریز دیا ہے اور اب اس پر کام شروع ہو جائے گا لیکن کیا ہوتا ہے یہ ابھی فیلال جب سروے کرنے کے ٹیم نکلے گی تب ٹیم صاف اور کر آئے گی کہ ان کو سمسیاں کی کیونکہ اس سے پہلے جب مدرسوں کی جاج ہو رہی تھی تو کئی مدرس سے ایسے تھے جو سروے ٹیم پہنچی تو گھسنے تک نہیں لیا گیا تھا اور کہیں نہ کئی کہا سکتا ہے مسلم سمدائیہ جو مدرسہ تنچالت تھے وہ کافی ناراض ہوئے تھے اس ناراضگی کو دیکھتے ہوئے ہی کئی نہ کئی سوال پورا فارمیٹ تیار کر لیا گیا ہے اور اب جب سروے کرنے ٹیمیں پہنچیں گی کیا اس تکی سامنے آتی یہ دیکھنے کو ملی شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور تمام اہم جانکاری ہم تک پہنچانے کے لیے تو خبروں میں آگے بڑھتے ہیں پنجاب منطری منڈل لے وشواز پرستاو پیش کرنے کے لیے 22 ستمبر کو ودان سبھا کا وشیش سطر بلانے کے منظوری دے دکھے مکھی منطری بھگون تمان کی آدھیاکشتہ میں منطری منڈل کی بیٹھک میں یہ نرنے لیا گیا کیابنیٹ نے اس سفارش کو منظوری دے دکھے جسے سمدھان کے انوچھید 174 ایک کی تحت ودان سبھا کا وشیش سطر بلانے کے لیے راجعپال کو بھی جا جائے گا گوڑ طلب ہو کے سی ایم مان نے گت دن کہا تھا کی 22 ستمبر کو پنجاب ودان سبھا کا وشیش سطر بلانے کے لیے انہوں نے آروپ لگائے تھے کہ وپکش نے آماد میپارٹی کے ودائکوں کو خریدنے کی کوشش کی ہے لیکن کوئی بھی ودائک لالچ میں نہیں آیا ہے اس وشیش سطر میں پنجاب سرکار وشواس پرستاو لائے گی اور دریئے درشائے گی کہ آماد میپارٹی کے سرکار اماندار سرکار ہے موسیقی موسیقی بنجاب میں کل ودان سبھا کا وشیش سطر بلانے کو منظوری مل گئی ہے منتر منڈل کی بیٹھک میں یہ نرنے لیا گیا جس میں 22 ستمبر کو ودان سبھا کا وشیش سطر بلانے کے لیے منظوری مل گئی ہے پنجاب منتر منڈل نے وشواس پرستاو پیش کرنے کے لیے یہ سطر بلائے ہیں کیونکہ جس طریقے سے لگتار یہ بات کہی جا رہی تھی کہ آماد میپارٹی کے ودائکوں کو خریدہ جا رہا ہے خرید فروقت کا سلسلہ جا رہی ہے اسے بیچ ودائک کوئی بھی آماد میپارٹی کا لالچ میں نہیں آیا ہے اس لیے سرکار جنتہ کو یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ آماد میپارٹی کے سرکار اماندار سرکار ہے اس لیے وہ پنجاب سرکار وشواس پرستاو لے کر آ رہی ہے اس خبر پزارا جانکاری کے لیے چندگر سے سماد آتا امید کمار ہمارے ساتھ موجود ہیں امید فی الحال جس طریقے سے کل وشیش سطر بولایا جا رہا ہے اور اس وشیش سطر میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وشواس پرستاو سرکار لے کر آنے والی ہے آہا جی میں کچھ سیرے طور پر بات کریں تو جب آپ دکھرے گئے کہ کچھ دن پہلے ہی ہم کہتے ہیں کہ آم آدمی پارٹی کی طرف سے ایک پریس کانٹس کی گئی تھی جسے پنجاب کے ویس منتری حربان شیمہ نے ڈیٹ کیا تو اس پر بڑا اعلان کیا گیا تھا کہ بی جے پی دورہ سیدھے الیگیشن لگا کے کہ آپریشن نوٹس کی ضروری ہے پنجاب میں آم آدمی پارٹی کے بدھائی کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس سے سرکار گرانے کی بات بھی جا رہی ہے تو کئی اسپیکلیشن تھی بقائد آپ کیا سکتے ہیں کہ آم آدمی پارٹی کی طرف سے بقائد بھی دی گئی ہے جس کے اوپر بقائد پچہ دست کر آئے گئے تو اس میں ایک بڑا سوال یہ تھا کہ پنجاب کے جتنے بھی آم آدمی پارٹی کی ادھائی تو ان سب کو کہیں نہ کہیں خریدنے کی کوشش کی تو اس کو لے کر کہہ سکتے ہیں کہ کل ایک خاص سطر بھلایا جا رہا ہے جس میں دکھا رہے ہیں کہ وشوات مد کی سب ہی بدائے ایک ساتھ ایک جوٹ ہو کے ابھی بھی آم آدمی پارٹی ساتھ جڑے ہیں کہ اس کو لے کر ہم کہہ دکھتا ہے کہ بقائدہ پنجاب کے ان کے بھگوان مان نے بقائدہ ایک ویڈیو میسیج بھی جاری کیا تھا جب ہم کہا تھا کہ انہوں پورا وشوات اپنے سب ہی بدائے پہ دیکھنے ہو لے گی کل جہاں پہ آم آدمی پارٹی اپنی سولیٹری دکھائے گی کہ کسی کو بھی کوئی بھی دنے کامیاب نہیں ہو پا ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک پاور شو بھی رہنے والا ہے کہ آم آدمی پارٹی اپنی ایک دے کے ساتھ یہ بھی دکھائیں گے کہ جو ماندے کے باندے ویڈائک ہے وہ ایک ساتھ مکھی ونڈی بھگوان کے ساتھ کھڑے ہو کوئی چیز اس چیز کو توڑ نہیں سکتی اب جس طریقے سے وشواز پرساو لائے جا رہا ہے اس کو لے کر بی جی پی کا کیا کچھ کہنا ہے کیونکہ بی جی پی پر یہ عاروپ لگے ہیں کہ خرید فروقت ودائکوں کے کی جا رہی ہے لیکن بی جی پی نے اس کو ناکارہ ہے تو اب اس وشواز پرساو پر بی جی پی کا کیا کچھ کہنا ہے بی جی کی طرف سے سی طور پر ایک سٹیٹمنٹ دے گئے یہ کہ جو بخائدہ اگر آپ کہیں شکایت دے گئے اس میں بی جی پی کا نام نہیں ہے جس میں اگر ہم کہیں کہ جس پرسنل نے شکایت دی ہے اس کی طرف سے یا تک کسی کا نام نہیں اس پر سپیک کیا گیا نہ ہی بی جی پی کو سی طور پر کہا گیا ہے اب کچھ ادھیار دوگوں کے خلاف پرچہ درج کرایا گیا ہے یہاں بھی بی جی پی سی طور پر مانہانی کا دعویٰ کرتے نظر آئے کہ جان پھوچ کر بی جی پی کا نام خراف کیا جا رہا ہے ہمارچل اور گجرانس الیکشن پر فائدہ لینے کے لئے جان پھوچ کر بی جی پی کے امیج کو ٹارنش کرنے کے لئے قدر جائے گئے کیونکہ اگر بکتہ ثبوت سیڈیو آجی کہی کہ اگر آجی پارٹی کے پاس سکتہ ثبوت ہوتے اگر پجاب سرکار کے بداخل جن کو کہیں کہ لالج دیا گیا ان کے ثبوت ہوتے تو بکایدہ بائی نیم پرچہ کرواتے اور ڈیڈیلز دیتے اور اس میں سیدھے سیدھے بی جی پی کی دورہ یہ ایک سیدھے دور پر یہ ضرور جتایا ہے کہ جس طریقے الگیشن لگایا ہے اس کے لئے ہر جلدی ہی اگر ہم کہیں کہ کوئی لیگل سٹیپ اٹھا سکتے اب یہ لیگل سٹیپ کیا ہے یہ دیفرمیشن کا ہے پنجاب بی جی پی دورہ وہ ہوگا یا پھر کچھ اور ہوگا یہ سمجھ ہی بتا پائے گا جو کل اگر ہم کہیں کہ ایک ترہ ہم کہہ دکھتے مجھوات مطلہ جب یہ چیز بہت رہ سرپ اور سرپ جلدہ کے پیسو کی بربادی کی کوشش کر پیسو کی بربادی کی کوشش یہ بی جی پی نے عروپ لگایا ہے لیکن جس طریقے سے بی جی پی پر یہ خرید فروخت کے عروپ لگے ہیں اس کو بی جی پی نے نقار دیا ہے لیکن کیا اس کے ثبوت میں کیونکہ لمبے سمجھ سے پنجاب میں خرید فروخت کا معاملہ سامنے آ رہا تھا اور لگاتار جس طریقے سے ہم آدمی پارٹی کہہ رہی تھی کہ ہمارے بدھائکوں کو خریدا جا رہا ہے لیکن اب بدھائک نہیں بکے ہیں کیا سمجھ کرن کیا بن رہے تھے اس سمجھ کے ہاں دیکھیں سی طور پر بات کریں تو یہ بات کہی کری گیا کہ یہ سپریٹ ورڈکٹ آیا ہے ہر کو یہ کسی بتا رہا ہے کچھ کہہ رہے ہیں کہ پانچ سے چھے دو سات سے آٹھ بدھائک ہم کہتے ہیں ترمیت کے جو ہم کہتے ہیں نظر آئے خود بغت مانی کہتے ہیں کہ ساتھ کے اکڑی بدھائکوں کو اپتر آئے ہیں تو وہی سوال یہ ہوتا ہے کہ باندھے بدھائک ہیں اگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب میں آدمی سرکار گنی ہے تو چال جس سے زیادہ بدھائکوں کو کوٹھوٹنے کی ضرورت ہے جو کی لنگ بک انپوسیبل ہی ہوگا تو ایسے میں سوال یہ ہے کیا اکشوال پہ کوشش کی جاری ہے شکایت درد کرائے گی ہم کہتے ہیں کہ آدمی پارٹی کی بدھائکوں کو بغائی جا اور ہم کہتے ہیں فول سیکھ باتے جائے گے شکایت درد کرائے گی پھر جو شکایت درد کرائے گی یا وہ کسی کا اندوں کی خلاف ہے جس میں کسی کا نام نہیں کسی پارٹی کا نام نہیں ہے تو یہاں پہ کہیں نہ کہیں کہ آدمی پارٹی کی دلیل کب دور ہوتی اب اس مسئلے کو آگے بڑھانے کے لیے حالان کی مجھے لگتا نہیں ہے کیونکہ آدمی پارٹی نے جو وشواس پرساو اب لے کر آیا ہے کل وشے ستر بولایا ہے اور وشواس پرساو اس میں آئے گا اس میں یہ صاف کر دیا جائے گا کہ جو آدمی پارٹی کی سرکار ہے وہ ایماندار سرکار ہے تو شاید آگے اس مسئلے کو یہاں پر روک دیا جائے گا آنے کے سیدھ اور ان کے سیدھ کہ ایمیج ضروری درشاہ جائے گی کہ کچھ بھی ہو جائے بڑے بڑے لالت کیونکہ آدمی پارٹی پچیس سے ستر کروڑ تک وفر کیے گئے ایک بہت بڑی اماؤنٹ آپ کنسٹر کرتے ہیں پچیس سے ستر کروڑ کے بیچ میں الگیاں وفر کیے گئے تو بہت بڑے اماؤنٹ ہے پر اس اماؤنٹ کے باوجود ایک بھی وفردائی کہہ سکتے ہیں چونکہ دیکھیں شروع سے آم آدھی پارٹی کی ایک ایمیج ہے کرپشن انٹالرنٹ کی کسی طرح کرپشن نام کریں گے نہ کسی و کرنے دیں گے اور اگر کوئی بھی کرتا ہو پا جاتا دوسروں پر کاربائی کریں گے اور بیجیس انکلا کیا ایجزامپل سٹ کر کے انہوں نے اس کا ایک سیدھا سیدھا انہوں نے کوب بھی دیا تھا تو اس سب چیزوں کو درشاہتر بکتال ایک پھر سے ایپ آل پلے ہوگا ایک پھر سے ایچی درش آئے جائے گی کہ آم آدھی پارٹی کا کوئی وزاگ نہ بکے گا نہ کرپشن کرے گا نہ کسی و کرنے دیں گا یہ کل کے سیشن ہمیں دیکھنے کو ملے گا اب اس میں یہ دیکھنا ہوگا جنتر رسپونس کیا ہے یا جنتر جو کل کے سیشن دیکھ کے زیادہ جو سرکار کے لیے بل ہے بل ہے وہ بڑھتی ہے یا پھر اس کا کوئی اور چھتیزگڑ کے مکھی منتری بھوپیش بگھیل آج راج سرکار کی مہتوکانشی یوجنا گودھن نیا یوجنا کے تحت ہتگرہیوں کو راشی کا افتارن کریں گے اور سمکشہ بیٹھک بھیلیں گے یہ کارکرام مکھی منتری نواز کاریالیا میں شام 6 بجے سے آئیوجت ہوگا مکھی منتری بگھیل 10 بجے بالود میں ادھیکاریوں کی سمکشہ بیٹھک بھی کریں گے اور کلاکیندر اور ملخمب اکادمی کا ادھگھاٹن سہیت ویبھن اوے کاسکاریوں کا بھومی پوجن اور لوکار پڑ کیا جائے گا مکھی منتری بھوپیش بگھیل آج گودھن یا یوجنا کی کشت جاری کریں گے اور اسی کے ساتھ بالود میں ادھیکاریوں کے ساتھ سمکشہ بیٹھک سی ایم اس دوران کریں گے آپ کو بتا دیں کہ مکھی منتری بھوپیش بگھیل گودھن یا یوجنا جو چھتیزگر سرکار کی مہتوکانشی یوجنا ہے اس کی تیسری قسط یہاں پر جاری کرتے رزر آئیں گے لابھارتھیوں کو ہتگرہیوں کو یہ لاب دیا جائے گا تیسری قسط کے ذریعے اسے خبر پزارہ جوانکاری کے لیے سماد آتا اکھیلیش تیواری رائے پور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اکھیلیش پھل حال سی ایم کا کارکرم آج بالود جلے کا ہے اور اسے کے ساتھ ساتھ آج جو گودھن یای یوجنا ہے اس کی کس تجاری کرنے جا رہے ہیں دیکھیں جس طریقے سے لگاتار جو جاری ملاقات اس کے آج چونتہ دن بھی جاری ہے اور آج بالود میں سرپرخم جتنے بھی آدھکاری اور تربتاری ان کی بیٹھا کائے اس کے علاوہ سام 6 بج کی بات کی جائے جس کے تحت آج جو راچی ہے اس کا بیتران کیا جانا ہے یہ کافی ساز انا ہوتا ہے جن کا پورا سیدھا سیدھا جو ڈڑا ہے ان کے جیو نیآپن کی جو کل نیر بھر رہتی ہے اس اس کے ادھار سے ہی کئی ایسے جو لوگ ہیں جن کا گھر بھی چلتا ہے تو نشطی طور پر یہ یوزنہ کے تحت جو راچی اندر گھر کی جانی ہے اس میں کافی اتصال جنگ بھی ہے اور لوگوں کے اندر جو دیکھنے کو دلتا ہے کیونکہ حالی میں جس طریقے سے کو دھر نیا یوزنہ کی چاہے چھپتیز گھر کی موڈل کی بات کی جائے تو ایک مہت اپنے یوزنہ کا نام جکر میں آتا ہے جی ہم اب اس یوزنہ کے تیسرے کی سجاری کی جائے گی سیدھے طور پر ہتگرہیوں کو لاب ہوگا اسے کے ساتھ ساتھ ادھکاریوں کے ساتھ جو کارکرم کرنا جا رہے ہیں سمکشہ بیٹھک وہ کس نظر ہوگی کلا کرتی اور ملخم کا جو تبھارم کیا جا رہے ہیں یہ کافی ساز بالو جیلا ملخم کے نام سے جانا جاتا ہے وہ سب سے زیادہ لوگوں کو آکرش کرنے والی ہے اور خاص طور سے پورا تتوہ سماغری ہے وہ ملا ہوا تھا تو نشطی طور پر یہ سب سے اہم مانا جائے جو کلا کرتی ہے اور ملخم کا جو دھاٹن کریں گے بھارم ہوگا اسے کئی ایسے جو یوہ ہیں جن کو اسے پروساہیت ملے گا اور پروساہن کے ساتھ بالو جیلا کے نام پتھل پہ آئے گا تو نشطی طور پہ وہاں سنسکریتی چلی آرہی ہے ملخم کو لے کر کے کافی زیادہ لوگوں کی جو جو ملخم سے جو سنسکریتی کلا کرتی کو لے کرنے کی جو پردر ست کیا جا رہا ہے جی ملخم آج چوتھا دن ہے چوتھا دورے چوتھا دن ہے ویدان سبھا چناؤو کی مدنظر کائی کاری کرم نشط طور پہ چناؤو سبھی کرن ہی مانا جا رہا ہے جس طریقے سے پی آر کیا جا رہا ہے جو کیندر ساسیت میں ہوتا تھا کہ اپنی جو بخان ہے اس کو کس طریقے سے کرنا چاہئے اس کو لے کر مکھے منتری بھوکویز بغیر گھر بھی نظر آ رہے کیونکہ اگر کل کی بات کی جائے تو کافی زیادہ روز میں بھی اور بالوت کے کئی ایسے جو راجنیتی خران ہے جو 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 جیلہ بات کیا جائے ایسے جو ڈیتا ہیں وہ سیدھا سیدھا جو 36 پر پر نیتی نبی ہیں اس کے ساتھ پہ آ کر بھات پہ ریال میں جڑے ہیں اس کے علاوہ جو بھی ملاقات ہے اس کو بھی راجنیتی اور جو سامنے جو چنان پرکریہ ہے اس کو مدھی نظر رکھتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے تو لگاتار ویپاکش کی کٹا چن نظر آتی دکھائی دے رہی ہے اس کے علاوہ جو پی آر ایجنسی ہے جو مکھ منتری کا سمحاد ہے اس کے اوپر بھی گھرابندی کر رہی ہے کیونکہ لگاتار اس طریقے سے بھی ماملہ کیا جا رہا ہے کہ مکھ منتری بھوپیز بھگیل جو پی آر کام کر رہے ہیں ایسے بھی باتوں کا لگاتار کیا رہا ہے لیکن یہاں ایک درشتی میں بھی نظر آ رہا ہے جس طریقے گودہ نے آئی ہو جناؤ گیا چاہے گوبر خریدی کی بات کیا جائے ایسے ویشیوں کو لے کر لگاتار سرکار اپنی پکش میں لیتی نظر آرہی ہے اگر بات کریں تو 36 گھر میں اس کو لے کر ویپکش لگاتار حمل آور ہے لیکن ان یوجناؤں کا لاب جنتہ کو ملتا نظر آرہی اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں گودھن یا یوجنہ کی تیسرے کس تو جار رہی ہے آم جنتہ کا اس جی دیکھئے یہ تو جنٹہ کے اوپر نربھر کرتا ہے کہ جنٹہ ان کو کس طرح سے لیتی ہے لیکن آمادنی پارٹی لگاتار سکریہ ہے یہاں پہ اگر ہم لوکل لیول پر بات کر رہی ہے لگاتار بھوٹ پہ جاتے وہ پرچار پرچار میں لگی دی ہیں جو مرواس اس کو مان رہے ہیں یا پردیشہ دیکش ہے خود وہ بھوٹ پرچار کر رہے ہیں بزاروں میں وہ جاتے پرچار کر رہے ہیں پرچار کر رہے ہیں اوپیس کی بہالی کی انہوں نے جو ہے وہ گوشنا کر دی ہے کہ اگر آمادنی پارٹی آتے تو اوپیس کو بہال کیا جائے کہ کرنچاریوں سے گوزاتر ملے ہیں لگاتار ان کی جو سکریہتا ہے کانگرس سے اور بھاشوا دونوں سے جو دھراتل پر ہے کافی تیز ہے لگاتار کرمچاریوں سے جو روپے ہوئے ہیں سرطار سے ان کے ساتھ کی لگاتار سمپرک میں ہے لگاتار یہ گوشنا کرتے ہیں کہ ہم لوگ اگر سرطہ میں آئیں گے تو آپ لوگ کو یہ راہت ہے جو آپ امید ہم سے کر رہے ہیں جو سرطہ سے آپ کرتے ہیں وہ آپ کو دی جائے گی تو ایسے میں آپ دیکھیں گے کہ لگاتار جو تیزی ہے جو سکریہتا ہے شناو پرچار میں ہفر صرف ہم آمادنی پارٹی اور تیزی انہوں نے جو ہے سکریہتا اپنی جو گھتیوٹیاں ان میں لادی ہیں آمادنی پارٹی کے یہ سکریہتا بیجپی اور کانگرس کے لیے تو کہیں نہ کہیں گلے کی فانس بنتی نظر آ رہی ہے اب ان دونوں پارٹیوں میں کس طریقے سے سکریہتا دکھائی دے رہی ہے بھاچپا کو بڑا خطرہ نہیں بھی نظر آ رہا ہے کیونکہ بھاچپا لگاتار ابھی تک کئی سمیلن کئی کارکرس سمیلن ہے کئی مہلہ سمیلن ہے موڈسوں کے سمیلن ہے وہ بہت جو کارکرس میں وہ آئی جیت کر رہا ہے لگاتار اگر آپ دیکھیں گے 17 سکتمبر سے انہوں نے کیندریہ جو نیتا ہے بڑے نیتا ہے ان کے دور ہے جو ہمارچر کے تستاویت کروا دی ہیں سمیتی ایرانی ابھی آئی تھی اور ابھی کیندریہ منتری اردن منڈر یہاں پہ پہنچیں گے اور اس کے علاوہ جو لگاتار جو کیندریہ منتری ہے وہ یہاں پہ پہ پہنچ رہے ہیں چوبیس ساری کو خود پردھان منتری یہاں پہ آ رہے ہیں تو بھاچپا تو خیر اپنا جو پرچار پرسار ہے وہ لگاتار اس میں کر رہی ہے اور وہ کہہ بھی رہی ہے کہ آمادھی پارٹی سے کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ آمادھی پارٹی نے ابھی تک جتنا بھی خطرہ پہنچا ہے جو لقصان پہنچا ہے وہ کانگریس کو پہنچا ہے دوسرک کانگریس کی بات سے لیں کانگریس میں جو ہے دھراتل پر یہ سب چیز ہے ندارت نظر آ رہی ہے کیونکہ کانگریس ابھی تک اپنے منتھن میں چواپی ہے کہ ان دو پارٹنوں سے کیسے وہ پار پائے گی کیونکہ کانگریس اس وقت میں آئی ہے اس وقت میں آنے کے لیے جو چیزیں اس کو چاہیے تھی جتراتل پر جس طرح کی سکریتہ اس کو چاہیے تھی وہ کہیں ندارت نظر آ رہی ہے اب کانگریس کے سکریتہ تو نظر آ رہی ہے اور یہ بیجپی کا کہنا ہے کہ آماد بی پارٹی نے صرف کانگریس کو نقصان پہنچایا ہے لیکن اگر بیجپی کی بات کریں تو حالکہ کئی دوریں پرساویت ہیں لیکن سکریتہ آماد بی پارٹی کی بھی کم نیشہ لوگ کہنا کہیں رکھ کر رہے ہیں آماد بی پارٹی کا تو کیا آب بیجپی کا یہ ایک طریقے سے نشچنت رہنا کہیں ان کے لیے تو مصیبت نہیں ہوگی بیلکل آپ یہ تو صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ نشچنت رہنا کیونکہ اسی جسمن کو کم سمجھنا کم آگا کبھی بھی خطرے سے خالی نہیں ہوتا ہے حالانکہ جو بیجپی ہے وہ کافی اسے امام میں مانی جاتی ہے ان کا آنکلان جو ہے ان کا جو سردے ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ خود کرواتی ہے اور اس کو اپنے جو اپنے جو امیدبار ہیں یا اپنے جو نیتا ہیں ان کو پہنچاتی ہے لیکن اگر ہم آمادی پارٹی کی بات کیلے یقین بلویا کہ امادی پارٹی ہے وہ بھاجپا کی طرح کی طرح کام کرے ہیں بھاجپا کو لا پہنچانے کے لیے وہ ہمارچل میں بھی آئی ہے اور کیونکہ بھاجپا لگاتار کہہ لیا ہے کہ وہ حقشن بژیت کرے گی تو ایسے میں جو کانگریس ہے کانگریس کو خطرہ ہے وہ بھاجپا سے zara آمادی پارٹی کیونکہ کہنا ہے کہ کبھی آمادی پارٹی ہے وہ بھاجپا کے لئے کام کر رہی ہے بھاجپا کے کچھ میں وہ کام کر رہی ہے تو اگر وہ بھاجپا ستری آمادی پارٹی یہاں پہ ہوتی ہے اتنا زارہ لاکھ جو ہے بھاجپا کو ملے گا تو ایسے میں جو کانگریس ہے اس کو اپنی رن لیٹی بدلنے کی ضرورت ہے اس کو یہاں پہ جو رن لیٹی ہے وہ جو آج تک جو پارم پرش رن لیٹی چلتی آ رہی ہے اس کو یہاں پہ بہت بدلنے کی ضرورت ہے اور اگر آپ کو بتائیں کہ آج ایک اہل بیٹا دلی میں بھی ہونی ہے جو پتہ سمیٹی کے دشتہ میں جو سمیٹی کی دشتہ ہے مانا جارہا ہے کہ اس سمیٹی جو آج سمیٹی ہونی ہے اس کے بعد جو ہے کانگریس اپنی جو تعلی سوچی ہے وہ جاری کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹینہ جی بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے اور تمام اہم جانکاری ہم تک پہنچانے کے لئے تو اگلی خبر کے رکھ کرتے ہیں اتراخنڈ کو بھرسترچار مکت راج بنانے کی دشا میں مکہ منتری پشکر سنگھ خامی سرکار لگاتار کام کر رہی ہے بھرسترچار کے خلاف ابھیان میں مکہ منتری پشکر سنگھ خامی نے ادھنست سیوہ چین آیوگ دوارہ آیو جت الگ الگ ویبھاگوں میں سمو بھرتی پرکشہ میں گڑ بڑیوں کے شکایت ملتی ہی کٹھوڑ نرنے لیے ہیں یوکے ٹرپل ایسی ماملے میں کل 18 عبیوکتوں پر چارج شیٹ داخل ہو چکی ہے جب یہ گینگسٹر ایکٹ کے لیے 21 آروپیوں کی جوڈیشل رمانڈ سویکرد ہو چکی ہے ادھنست سیوہ چین آیوگ بھرتی پرکشہ میں پیپر لیگ ماملے میں سنلیپت 41 آروپیوں کی اب تک گرفتاری ہو چکی ہے تو وہیں دوسری اور ون دروگا ماملے میں تین سچوالے رکشک بھرتی میں ایک آروپی کی گرفتاری ہو چکی ہے ایسٹی ایف نے پرموکھ کڑیوں کو جوڑتے ہوئے تین ایسے ابھیوکتوں کو بھی گرفتار کیا ہے جو یوپی ٹپل ایسی اور سچوالے رکشک پرکشہ دھاندلی دونوں میں شامل ہیں اس کے علاوہ سال 2016 میں گرام پنچائت وقاس ادھکاری کی بھرتے ماملے میں بھی دو آروپیوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے اسے کبر پرزارہ جانکاری کے لیے دہرادون سے سماعت آتا تاریک انساری ہمارے ساتھ موجود ہیں تاریک فرحال جس طریقے سے بھرتی پر اکشاہ میں لیک ماملے اور گڑ بڑیوں اور دھاندلی کے جو ماملے لگاتار دھامی سرکار میں سامنے آ رہے ہیں اس پر دھامی سرکار کارکرتے نظر آ رہی ہے کیا کچھ ہے ہم جانکاری بلکل مسکان میں آپ کو بتا دوں یوکی ٹرپل ایسی معاملہ جو پیپر لیک معاملہ سے ایک ایسا معاملہ تھا کہ شاید ہی کبھی کشنٹ ہوا ہو کیونکہ اتنے بڑے اس طرح پر یہ معاملہ تھا کہ اس میں دھکاری سے لے کر کرمچاری اور کرمچاری سے لے کر نیتہ تک شامل تھا لیکن دھامی نے صاف کر دیا تھا کہ اس میں کوئی بھی تنلپت پایا جاتا ہے تو اس پر نسچت طور پر کارروائی کی جائے گی میں آپ کو بتا دوں یوکی ٹرپل ایسی پیپر لیک معاملے میں اب تک قریب 41 آروپیوں کی گرفتاری ہو چکی ہے جبکہ 11 بیوکتوں کے خلاف چار جو ہے داخل ہو چکی ہے تو اس کرسنگ دھامی نے صاف کہا تھا کہ جو آروپی ہیں ان کے اوپر کڑی سے کڑی کارروائی کی جانی چاہیے تاکہ ایک سند رہے اور آگے لوگ جو ہے نظیر لوگوں کے سامنے نظیر پیش ہو تو لگتار جو ہے برستہ چار پرہار دھامی سرکار کر رہی ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں ان آروپیوں کے پاس سے قریب 94 لاکھ 99 ہزار جو ہے کیش بھی برامد ہوا ہے اس کے علاوہ 30 لاکھ جو ان کے خاتوں میں تھے انہیں فریچ کر دیا گیا ہے تو دھاکر دھامی سرکار جو ہے لگتار برستہ چار پر پرہار کر رہی ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں یوکی ٹرپل ایسٹی کے مادیمتے جو سموہ گیکی پر اکشہ ہونی تھی اسے نیرسٹ کر کے یوکی پی ایسٹی یعنی لوگ سے آئیوگ کو سوپ دی گئی تھی تو اس کا کلینڈر بھی لوگ سے آئیوگ نے جاری کر دیا ہے مسکان اب اس طریقے سے لگتار اس طریقے کی کاربائک ہو رہی ہے اس سے جو جنتہ ہے اتر پردیش اتراخنڈ کی مفکی جگہ ان میں کافی اتصا اور دھامی سرکار کے پرتی وشواس قائم ہو رہا ہے بلکل میں آپ کو بتا دوں جو یوکی ٹرپل ایسٹی سے پرکشائیں لے کر یوکی پی ایسٹی سے پرکشائیں کرانے کا فیصلہ سرکار نے لیا تھا اس کی کافی سرہنا ہو رہی ہے یواؤں کا یہی کہنا ہے کہ سرکار ایک طرف جہاں پرستہ چار پر پرہار کر دی نظر آ رہی ہے وہیں دوسری طرف یواؤں کا بھی منوبل جو ہے اس سے کہیں ٹوٹ نہیں رہا بلکہ اس سے بڑھ ہی رہا ہے کیونکہ بھلے ہی یواؤں کے دوارہ جو یوکی ٹرپل ایسٹی کے پرکشائیں تھی وہ رت کی گئی ہو لیکن ان کا وقت نہیں برباد ہونے بھی گیا جا رہا ہے بلکہ کیونکہ دھامی سرکار نے بلکہ صاف کر دیا تھا کہ تائے وقت میں ہی جو بچی ہوئی سموں گے کی پرکشائیں ہیں وہ کرائی جائیں گے تاکہ یواؤں کا بھوشتے خراب نہ ہوں یواؤں نے جو تیاری کا رکھ کی ہے وہ ضائع نہ جائے تو لگتار یواؤں کا یہی کہنا ہے کہ سرکار کی ایک ایسی پہل ایسی کوشش اور ایسی کارزوائی ہے جو آج تک ہم نے نہیں دیکھی ہیں تو یواؤں سے کافی خوش ہے جو یوکی ٹرپل ایسٹی پرکشائوں کی تیاری کر رہے تھے وہ مایوس نہیں ہے بلکہ انہیں ایک اور موقع دیا گیا ہے یوکی پی ایسٹی کے مادیوں سے پرکشائیں آئے جید کراتے ہیں جی مسکان اب جس طریقے سے یوکی ٹرپل ایسی کے جو پرکشائیں ہیں وہ جو بدل کے دوسری اور سے دوسری ویباق سے کروانے کی جو ایک عادی شجاری کیا گیا ہے دھامی سرکار دوارہ اس کا کلینڈرو جاری کر دیا گیا ہے اب اس کو لے کر جو چھاتر ہے ودیارتی ہیں ان کا کیا کہنا ہے پرکشا کو لے کر اب وہ کس طریقے سے اب دیکھ رہے ہیں اس کو جو ادھیکشیں ڈاکٹر راکیش کمار ان کی ادھیکشتہ میں رات ہی یوکی پی ایسٹی دوارہ کلینڈر جاری کیا گیا ہے میں آپ کو بتا دو پولیس آرکشی یعنی پی ایسٹی آئی آر بی اگنی شامک کے وگیاپن پرکشن کی تیزیس سات اکٹوور اور دو ہزار بائیس ہے اور پرکشا جو ہے اٹھارت اتمبر دو ہزار بائیس کو نرزارت کی گئی ہے اس کے علاوہ راجت اپنی رکشک یعنی لیکپال کی وگیاپن کی جو پرکاشن تیتی ہے وہ چودہ اکٹوور ہے جب کی جو پرکشا ہوگی وہ آٹھ جنوری دو ہزار تیز میں ہوگی اس کے علاوہ ان آرکشی کی جو وگیاپن پرکاشن ہوگا وہ اکیس اکٹوور دو ہزار بائیس کو ہوگا اور اس کی پرکشا Brig�� پرکشا کی وگرکاشن جیتی تی وہ 28 اکٹوور ہے جب کی جو اس کی پرکشا ہوگی ہے بارہ پروری دو ہزار تیز تک نرداریت کی گئی ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ پروری تک جو ہے تمام پرکشائیں ہو چکی ہوں گی جس سے ہی ہوا کافی خوش ہے اور یہ ہوا جو ہے دھامی سرکار کی تعریف کر رہے ہیں اور اس کا شکریہ دا کر رہے ہیں اب جس طریقے سے یوں گے ٹیپل ایسی معاملے کی پھر سے بات کریں تو اٹھارہ بھی حکتوں پر چار شیٹ جو ہے وہ ہو چکی ہے اور لگ بھگ گینگسٹر ایکٹ کے تحت اکیس آروپیوں کو گرفتار بھی کیا جا چکا ہے ان کی ریمان بھی مل چکی ہے اب اس معاملے میں کاروائی کہاں تک پہنچے کیا ان سے کوئی خلاصہ ہوا بلکل مسکان میں آپ کو بتا دوں خلاصے لگاتار ہو رہے ہیں کیونکہ جیسے ہی آروپی پکڑے جا رہے ہیں ان سے اچ پی اپ لگ ملے بہت سے گہنتہ سے پوچھ کار پوچھ تاج کر رہی ہے بہت سکتی سے پوچھ تاج کر رہی ہے تو اس یوں گے ٹریپل ایسی جو پیپر لیک معاملہ ہے اس کی پرچ در پرچ جو ہے کھلتی جا رہی ہیں کڑیاں سے کڑی ہیں اس کی جھڑتی جا رہی ہیں کئی سفیت پوچھ لوگ اس میں شامل ہیں کئی ادھکاری شامل ہے اور میں آپ کو بتا دوں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں لوگ سے جو یوں گے ٹریپل ایسی کے جو جو آیوگ ہے اس کے بھی کئی لوگ شامل ہیں جنہوں نے یہ آروپیوں کی مدد کی تھی پیپر لیک کرانے میں پیپر حل کرانے میں اور صرف خطرہ کھڑ میں نہیں بلکہ اتر پردیش تک اس پرکشہ کے تار جڑے ہوئے ہیں اتر پردیش جلا بجنور کی میں بات کروں وہاں سے بھی ابھی اکسوں کو گرفتار کیا گیا ہے میں لکنوں کی بات کروں وہاں سے بھی ابھی اکسوں کو گرفتار کیا گیا ہے تو لگتار اس پرکشہ اس پیپر لیک معاملے میں لگتار گرفتاریاں جاری ہیں اور آگے بھی ہوتی رہی ہیں رہیں گی کیونکہ پسکر سنگدامی نے بلکل صاف کر دیا ہے کہ جب تک یو کئی ٹریپل ایسی پیپر لیک معاملے میں انسیم آروپی تک جو ہم نیکی کونس سے جانچ چلتی رہے گی اس پیپ گرفتاریاں کرتی رہے گی اور آروپی اوپر گینگل سے ریک لگتی رہے گی ٹھیک ہے تارک بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور تمام اہم جانکاری ہم تک پہنچانے کے لیے فیلحال کے لیے میرے ساتھ رازخانی لائیو میں بس اتنا کی تمام اہم خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے این بی نیوز نمسکا موسیقی